بسم اللہ الرحمن الرحیم مہدر ناظرین میرا نام ناصر گوندر نے آز گوندر گروپ آف مارکٹنگ کے پلیٹ فارم سے میں آپ کی خدمت میں آدھر ہوں مہدر ناظرین پچھلے چار پانچ سال کے اندر آپ کو بتا ہے ریل سٹیٹ سیکٹر کے اندر ایک بہت بوم آیا تھا بہت سارے ہمارے اوورسیز کلائنٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کی اور اس سے پہلے جو ہے وہ دو دار پانچ کے اندر ایسا ہوا تھا جب مشرف دور تھا اور اس وقت بھی پاکستان کے اندر لوگوں نے بہت بڑی انویسمنٹ کی تھی لیکن فوتا کیا ہے کہ جب بیسے ریل سٹیٹ کا سیکٹر جو ہے وہ گروہ کر رہتا ہے یا اس کے اندر بوم آتا ہے بہت سارے لوگ اس کے اندر انویسمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں بہت سارے فراڑی یہ جو ہے وہ بھی سرگرم ہو جاتے ہیں اس وقت اسلام آباد کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں بلکہ اس میں کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ اس وقت سمنے آ چکی ہیں اور پچھلے چار پانچ سال کے اندر آپ کو بتا ہے کہ ہر روڈ کے اوپر چکری روڈ ہے روات ہے آپ کا اس سائیڈ پہ بیری انکلیف والی سائیڈ پہ آپ کا ایریا ہے نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ٹیکسلا والی سائیڈ پہ آپ کا سی پیک روٹ ہے آپ کی مرگلہ ایونیو ہے اتنے ہوسنگ پروجیکٹ آئے تقریبا میرا خیال میں کوئی پچاس سے ساٹھ ہوسنگ پروجیکٹ آئے اور ان لوگوں نے کیا کیا کہ بڑی بڑی اچھی جو ہے انہوں نے اپنی ایڈورٹیزمنٹ بنائی جتنی بھی ریل سٹیٹ مارکیٹنگ کمپنیاں تھیں ان کو آفر کیا بونس آفر کیا گاڑیاں آفر کی ان کو ریبیٹ اچھے آفر کیے اور ان کو کہا جی کہ آپ بوکنگ کریں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے اوورسیز گلائنٹ تھے انویسٹر تھے انہوں نے ان فوسنگ پروجیکٹ کے اندر انویسمنٹ کی اور لیکن میری گنر گروپ آف مارکیٹنگ اللہ پاک نے بڑا کرم کیا کہ ہم نے بڑے سیلیکٹیو سے فوسنگ پروجیکٹ کو ڈیل کیا اور اس کے اندر اپنے گلائنٹ کی انویسمنٹ کی آچھا چلیں اس ٹاپک کے اوپر اپنی طریف بعد میں کریں گے پہلے میں جو اس وقت ایک خطرہ محسوس کر رہا ہوں یا آنے ساتھ ایک جوڑی ہوسنگ سوسائٹی پوری خرید لی مویدہ کی سٹی کے نام سے وہ ہوسنگ پروجیکٹ تھا اس سے پہلے اس کا نام کھنیال تھا اب مویدہ سٹی اور کھنیال کے جتنی زمین تھی وہ بلیوورڈ سٹی والوں نے خرید لی اب کیا ہوگا جو بلیوورڈ سٹی انہیں زمین پر چیز کی یا بلیوورڈ سٹی کے جو مالک ہیں وہ مویدہ سٹی یا کھنیال ہوسنگ سوسائٹی کے جو ممبر سے ان کو تو پلوٹ نہیں دیں گے وہ تو اپنا بلوک وہاں پہ لانچ کریں گے اور یہ جو جس ہوسنگ پروجیکٹ میں ذکر کر رہا ہوں اب یہ ممبر کھنگ ہے ان کو کون اکوموڈیٹ کرے گا اب انہوں نے کیا کیا کھنیال میں مویدہ اللہ نے سیونٹی پرسنٹ لینڈ جو ہے ان کو سیل کر دی اور تھریٹی پرسنٹ لینڈ ایک اور جو ہماری سیاسی پارٹی کے بڑے رانما بھی ہیں ان کے بیٹی کو دے کے وہاں پہ ایک اور ہوسنگ پروجیکٹ کے نام سے انہوں نے وہاں پہ ایک اور ہوسنگ پروجیکٹ لانچ کر دیا اور بوکنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے میرے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کیا میں نے کہا بھائی میں مطمئن نہیں ہوں سچی بات ہے میں آپ کو فراڈیا تو نہیں کہتا لیکن میں سچی بات ہے مطمئن نہیں ہوں تو میں آپ کے ہوسنگ پروجیکٹ کو ڈیل نہیں کروں گا اچھا اسی طرح اس سے پہلے بھی آپ کو بتا ہے ایک وہ سوسائٹی آئی تھی جنہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب کا نام جو ہے وہ استعمال کر کے دھڑا دھڑ بوکنگ کی چند دن اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کیا ہوگا کہوں گے اور بہت سارے ہوسنگ پروجیکٹ میں نام نہیں لینے چاہ رہا آپ کو بتا ہے کہ میں مسکین سا بندہ ہوں اور یہ مافیا بڑا سٹرانگ ہے اور لیکن میں آپ کو بتا دوں اس وقت وہ جو پچاس سے ساٹھ ہوسنگ پروجیکٹ آئی سے چار پانچ سال پہلے شروع ہوا تھا اس میں میکسیمم آپ کے دس سے بارہ ہوسنگ پروجیکٹ جو ہیں وہ آگے چلیں گے اور باقی ہوسنگ پروجیکٹ والے بھاگ جائیں گے اور یہ میمبر جو ہیں جن لوگوں نے اس وقت بڑی اچھی اچھی ایڈویٹیزمنٹ دیکھ کے وہاں پہ انیویسمنٹ کی تھی لڑکیوں کے باتوں میں آکے انیویسمنٹ کی تھی اور کیونکہ بہت ساری مارکیٹنگ کمپنی ہیں جو ہیں وہ چار پانچ سال جنہوں نے شروعات کی تھی ریل سٹیٹ شیکٹر کے اندر تمہیں سب سے پہلے جو ہے فی میل سٹاف اتنا پھائر کیا میرے بھائی ہیں میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ فی میل کا کام نہیں ہے ریل سٹیٹ کا یہ ذمہ داری کا کام ہے یہ ابھی مثال کے طور پر جیسے مجھے اکیس سال کا ٹائم ہو گیا ہے ریل سٹیٹ شیکٹر کے اندر اب اگر کوئی بندہ میرے ساتھ بیس سال پندرہ سال دس سن پہلے بھی میرے ساتھ کوئی بندہ جڑا تھا تو میں آج تک ٹائم ہوں میں اس کو سروسیز دے رہا ہوں اس کی پروپرٹی میں زمانت دے رہا ہوں اس کو کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ یہ والی پروپرٹی سیل کر کے وہاں پرچیز کرنے تو ایسے آپ کو اچھا جو ہے وہ پروپرٹ آ سکتا ہے میرا ایک ایک ایکسپرینس بن رہا ہے وہ ساری زندگی میں نے یہ کام کرنا ہے اندر ایک اور بہت بڑا پچھلے چار پانچ سال کے اندر جو ہے وہ ایک اور فراڈ آیا تھا کہ بہت سارے پیلڈر جو ہے وہ آپ کو کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ انیسوٹ کریں ایک کروڑ روپے آپ انیسمنٹ ہمیں دے دیں ہم جو ہے وہ چار پانچ لات روپے ماننا جو ہے وہ آپ کو اس کا رنٹ دیا کریں گے مثال کے طور پر سودھ آپ کو دیا کریں گے یہ بھی فراڈ آیا بہت سارے بلڈر وہ بھی باگنے کی تیاری بہت سارے باگ چکے ہیں بہت سارے باگنے کی تیاری میں اسی طرح جو ڈیویلپر تھے بہت ساری ہوسنگ سوسائٹی ہیں ایک چھوٹا سنہوں نے گیٹ بنایا اور اس کے بعد اب بھی ان کا کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں جائیں گے آپ تمام دو سباب سے گزارش ہے کہ آپ نے جہاں بھی انیسمنٹ کی ہوئی ہے آپ اس کے بارے میں پوری ایک بار پھر سے پوری تحقیق کریں کہ کیا اس ہوسنگ پریجیک جس کو چار سے پانچ سال کا ٹائم ہو گیا انہوں نے کوئی ایک بلوک بھی جو ہے وہ ٹیلیور کیا ہے نہیں کیا ان کے پاس لینڈ ہے نہیں ہے انہوں اسی کی کیا پراسط ہے لازمی جو ہے وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے رابطہ کر کے کنسلٹنٹ بھی چیک کرنے کہ وہ کنسلٹنٹ ابھی موجود ہے یا کنسلٹنٹ بھی باگیں بہت سارے ریل سٹیٹ کے آفس جو ہے وہ فتم ہو گئے تو اللہ پاک سے دعا ہے جی اللہ پاک آپ تمام دو سواب کو نقصان سے بچائے اور جتنے بھی ریل سٹیٹ ایڈوائزر ہے جتنے بھی بلڈر ہے جتنے بھی ڈویلپر ہے ان کے لیے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جو ہے وہ استقامت دے تاکہ لوگوں کی جمع پونچی جو ہے وہ نقصان کرنے والی جو ان کے اندر ایک سوچ آ رہی ہے یا سوچ آئے گی اس سے وہ بچ سکیں بہت بہت شکریہ